بسم اللہ الرحمن الرحیم شریعت سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو وہاں پر اللہ تعالی مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کئی جگہ احکامات دیتے ہیں اور ایک جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اندینہ انداللہی الاسلام یعنی اللہ کے نزدیک پسنددہ دین صرف اسلام ہے اور اسلام کا جو طریقہ زدنگی ہے اس کو اختیار کر کر ہی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں تو اب یہ جو ہم ایک دم یہ جو ہو جاتا ہے یہ بیسک روٹ ہے جو مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہونے کی وجہ سے اس میں کئی خرابیاں آ جاتی ہیں اب جو آپ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں جو خودکوشی کا واقعہ ہوا ہے آئشہ عارف کا تو اس میں جو وجہت بتائی گئی ہیں کہ یہ وہ لڑکے کے چال چلن بھی ٹھیک نہیں تھے صرف اس کو ایک ہی انگل سے دیکھنا کہ وہ جہز کا مطالبہ کر رہے تھے یہ تو حقیقت سے الگ ہے اور بات یہ کہ وہ لڑکے کے ایکسٹرا مرائٹل افیرز بھی تھے تو یہ بہت خطرناک بات ہے اس کی جانب ہم کو بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے جہاں جہز کو ایرائیڈیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہاں اخلاق کو سوارنے کی بھی ضرورت ہے اگر ہم بحیثیت پیرنٹس اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہماری بیٹیاں نیک اور پاکباز بن سکتی ہیں اور جو یہ بات آئیشہ کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی اس کی جدائی یا اس کا تعلق دوسرے سے وہ برداش نہیں کر پائی تو یہ بھی ایک غیر اسلامی عمل ہے کیونکہ اسلام میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ دوستی اور دشوانی صرف اللہ کے لئے کرنا ہے اور محبت کے بھی خائدے اور لیمٹز بتائے گئے ہیں مسلمان کی جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ سے شدید ہوتی ہے مسلمان کی جو محبت ہوتی ہے جو اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول سے زیادہ ہوتا ہے ان رشتوں سے ہٹ کر اگر دنیا کا کوئی رشتہ جو دنیا جس کے فنہ ہونے کا ہے اس کے جو رشتے ہوتے ہیں اس میں ان لیمٹ جانے کا ہم کو حکوم ہی نہیں ہے اگر آپ کا تعلق کسی سے ہے اور وہ غیر شرع حرکت کرتا ہے تو آپ کو اس کو سمجھانے افہام تفہیم کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے تو آپ دوری اختیار کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ خود شریعت سے دور ہو جائیں ایسے شخص کو برداشت کرتے رہیں جو کہ شریعت کا پابند نہیں ہے پھر آپ اتنا چلے جائیں کہ آپ خود اپنا ایمان نہ بچا سکیں اپنی جان نہ بچا سکیں یہ تو اسلام کی تعلیمات کے مغائر بات ہے اسلام ہم کو اپنی جان کے تحفظ کا حکم دیتا ہے ہماری جو اسلام کی تعلیمات ہے وہ فنڈامنٹل جو ہمارے ٹیچنگز ہیں فقہ کے جو اصول ہیں اسی پر ہیں کہ اسلام انسان اپنی جان کا تحفظ کرے اسلام اپنے انسان اپنے اخائد کا تحفظ کرے انسان اپنی آل کا تحفظ کرے انسان اپنے مال کا تحفظ کرے ان کو گواں کر دوسرے کے لیے آپ حسنے کا موقع دینا یہ تو اسلام کی ٹیچنگز کے خلاف بات ہے اور اب آپ یہ سوچئے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو کہ ہائی لائٹ ہوا ہے اور ایسے کئی واقعہ ہیں میں جو کہ ابھی ہائی لیٹ نہیں ہوئے ہیں خود میں ایسے کئی واقعات سے واقف ہوں خواتین مجھ کو لڑکیاں مجھ کو فون کر کے بولتے ہیں کہ باجی ہمارے شوہر کے ایکسٹرہ میریٹل افیرز ہیں اور وہ دوسری لڑکی جس کے ساتھ وہ رہتا ہے وہ ان کو فون کر کے بتاتی ہے کہ فلان ٹائم پہ تمہارا شوہر تمہارے پاس نہیں تھا میرے پاس تھا تو یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے معاشرے میں یہ ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے آج ہمارے گھر میں ٹی وی ایک جزے لائن فک بن گیا ہے ٹی وی دیکھنا نیٹ دیکھنا استعمال کرنا بے ہائی کی چیزیں دیکھنا یہ ذہنی آورگی ہے جو کہ نوجوانوں میں آ گئی ہے اور یہ بات بھی مد بھولیے کہ جہاں لڑکے ایکسٹرہ میریٹل افیرز رکھ رہے ہیں وہاں لڑکیاں بھی رکھ رہے ہیں اور یہ کونسپٹ ان کے پاس کیسے ڈیولپ ہو گیا ہے یہ ٹی وی میں جو ریالیٹی شورز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے اور بے ہائی کو بے ہائی نہیں کہا جا رہا ہے جیسے کہ illegal relationship کو قانون کی طور پر جائز قرار دیا جا رہا ہے تو ایک لوگوں میں سے دین سے دوری کا مزاج آ جا رہا ہے دین کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ اس کو فالو کرنے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں اس پر عمل کر کر ہم موڈن نہیں کہلائیں گے جو بار بار جو چیز سنیں گے بار بار جو چیز دیکھیں گے تو انسان وہی اثر کو قبول کرے گا تو اسی لیے ماں کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے ایسی صحبت کا احتمام کریں کہ وہ نیک رہ بن رو بن سکے نیکی کی رہ پر وہ چل سکے ان کو برائی سے نفرت ہو نیکیوں کو اپنانے والے بنے اور آپ دیکھئے کہ یہ جو ماحول آج بن گیا ہے کیوں آج اولاد اپنے پیرنٹس کی باغی بن رہی ہے پیرنٹس جب کہتے ہیں تو وہ سن کیوں نہیں رہی ہم ان کے پیرنٹس کو بھی الزام نہیں دے سکتے کیونکہ آئیشہ کے والد کی گفتگو میں نے فون کی سنی کہ وہ بہت اچھے انداز میں اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ بچی باپ کی آواز پر ماں کی آواز پر لبکی کیوں نہیں وہ واپس کیوں نہیں گئی کیونکہ اس کے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں تھا ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری رہتی عدب ہوتا تو اطاعت اور عقیدت آ جاتی تو یہ فوراں وہاں سے پلٹ جاتی ہے اپنے ماں پاپ کو بلگتا ہوا وہ نہیں چھوڑ سکتی تھی تو اب یہ ایسا ماحول ہم کو اپنے گھروں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے عدب اقیدت اطاعت یہ جو ہے انسان کی زامن بنتی ہے اس کے اخلاق کی اور اس کے ایمان کی